اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعت مبارک کی ان بکیزہ گڑیوں میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین بائیوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین فلسطین کی مدد فرمائے اور جو بنی اسرائیل اور یہودی جو وہ کمینے لوگ جو مسلمانوں پر ذرم اور بربریت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اہل فلسطین کو نجات عطا فرمائے اور اہل فلسطین کی غیبی مدد فرمائے کہ اپنی دعاوں کا مرکز جو ہے وہ فلسطین کو بنائے کشمیر کو بنائے کیونکہ حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بہی ہے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جس طرح جسم کے کسی عصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے تکلیف محسوس کرتا ہے تو یقین جانے وہ منظر دیکھے نہیں جاتے لیکن ہم ان ماں و بہنوں کو ان نوجوانوں کو بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو لا شکر بیٹھ کر بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں اور نعرہ رسالت بلند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے اور بیت المقدس مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کی بے حصی دور فرمائے حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس اسلا بھی ہوگا تمہارے پاس کسرت بھی ہوگی لیکن تمہیں بیماری لگے گی وہن کی اور وہ کیا ہے کہ زندگی سے پیار اور موت کا خوف آج دیکھیں ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن وہ استعمائی طور پر بے حصی کا شکار ہیں اور ایک وقت وہ ہے کہ بیت المقدس کئی ہزار میل دور ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک میں ہے اور لشکر سلام نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو اس کے عیسائی پادری نے کہا تمہارا خلیفہ کہاں ہے انہیں کہا وہ تو مدینہ شریف میں ہیں اور ان کے حکم پر ہم یہاں آئے ہیں اور اس پادری نے کہا اور جو ان کا سپاہ سلار تھا اس نے کہا کہ میں بیت المقدس کی چابی جو ہے وہ تمہارے خلیفہ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہاں بیٹھ کر اس نے ہمیں یہاں فتح کر لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ پیغام دیا گیا تو آپ کو لشکر لے کے نہیں گئے اپنے گلام ساتھ لیا اور اپنی سواری لی فرمایا جتنا میں سوار ہو کے چلوں گا اتنا تو سوار ہوگا میں لگام پکڑوں گا تو سواری کرے گا تو لگام پکڑے گا میں سواری کروں اور جب وہاں پہنچے تو عجیب منظر تھا کہ آپ کے غلام اسلام نے کہا حضور آپ تو دشمن سامنے آ گیا ہے اور آپ کو چابییں دی جانے لگی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں میں نے اپنے حصے کی جہاں آپ کو معافی دی آپ نے فرمایا کیا گرنٹی ہے رب نے پوچھ لیا تو وہاں کیا جواب دوں گا اس لیے تیری باری ہے تو بہترین یہ تاریخ دیکھتی ہے کہ جب یہ دونوں افراد وہاں داہل ہو رہے تھے جہاں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فتح اطاف فرمائی تھی تو کیا منظر تھا کہ خلیفہ نے لگام پکڑی گیا اور غلام سواری پر سوا صبحان اللہ تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے تو وہ جو ان کا بڑا لیڈر تھا عیسائی اس کینے لگا کہ تمہارا خلیفہ بڑا ہی سادہ کپڑے پہن کر اوپر سوار ہے اس نے کہا اس سے بھی عجیب بات ہے خلیفہ وہ نہیں خلیفہ وہ ہے جس نے لگام پکڑی انہیں کہا یہی وہ وجہ ہے کہ تم نے اس ندار خلیفہ کی وجہ سے جو اللہ پر توقل کر کے بیٹھا ہوا ہے تم ہم پر کابوز ہوگے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ بھی چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کہاں کھڑیں اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ اگر تم اللہ کی طرف آئے ہوئے پھر اللہ کی مدد تمہارے پاس یہ نہیں کہ تم بیٹھے رہو کہ اللہ ہمارے ذات ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرو تو پھر غیر لوگ تم آریں گے اس لئے تم بھی اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے اور ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے دعا کریں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک اپنی ایک رائے ہے کہ اگر تمام امت مسلمہ مل کر صرف اسرائیل کی مسنوعہ کا بائیکارٹ کر دے اسرائیل اگلے پانچ منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اتنا تو کر سکتے ہیں جو اسرائیل کی مسنوعہ تو ان کا بائیکارٹ کر دیں یہ چینی مہنگی ہو جاتی ہے نا اس کا ایک ہی حل ہے ہماری قوم میں اتفاق نہیں ہے تین دن کے لئے چینی کھانا چھوڑ دیں یار کیا ہوگا مر جائیں گے کچھ نہیں ہوگا لوگ آپ کو گھروں میں چینی دینا شروع کر دیں لیکن ہمارا بحثیت قوم اتفاق نہیں ہے اگر ایک بائیکارٹ کرے گا تو دوسرے صاحب جو ہیں وہ زہیراندوزی شروع کر دیں اگر آپ کسی مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ ڈٹ جائیں آپ ڈٹ جائیں گے تو بندہ یہ کچھ چیزیں نہ بھی استعمال کرے چند دن کے لئے بحثیت قوم وہ چیز خود بہت زیادہ ہو جائے گی اور پھر لوگ مجبور ہو جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو فری دینا شروع کر دیں اس لئے اس کی مسنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے جتنے عرب ملک ہیں آسان سا حال ہے لڑ نہیں سکتے تو کچھ کر تو سکتے ہیں تو اللہ تعالی اہل فلسطین کی مدد فرمائے اور انشاءاللہ وہ مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ حضور کے غلاموں کے ساتھ ہے لیکن عزمائش آتی ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ضرور ان اہل فلسطین کی مدد فرمائے گا لیکن کچھ نہ کچھ ٹھوکریں تو لگتی ہیں تب ہی جا کے پھر مسلمان بیدار ہوتا ہے تو ہر دعا میں ان کے لیے ہر نماز میں ان کے لیے دعا کیا کر اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو تو میں نے ملاشری کا کیوں موضوع تھا تو میں نے ایک دو جمعہ ملاشری پر پڑھایا ایک دو جمعہ حضور کی سیرت پر حضور کے حلاق پر حضور کی اطاعت پر جو میں نے قرآن پاک کی آیاء کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ اے محبوب ان کو فرمائیں اتی اللہ و اتی الرسول کہ اللہ کی بھی اطاعت کریں اور آپ کی بھی اطاعت کریں قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے حضور کی اطاعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہر کام میں حضور کی اطاعت کرنا ہر کام میں حضور کی اتباہ کرنا یہ لازم ہے تب ہی جا کر انسان کو کامیابی ملتی ہے کہیں اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں من یطیر رسول فقد اتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی من یطیر رسول من یطیر اللہ و رسول فا اولائکا معلذین انعملہ من النبیجین و صدیقین و شہدائے و صالحین بحسن اولائکا رفیقہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالی اس لوگوں پر انعام فرماتا ہے اور انہیں صحبت اطاعت جو ہے وہ صحبت اتا کرتا ہے انبیاء کی صدیقین کی صلاحہ کی شہدائی کی بحسن اولائکا رفیقہ اور یہ اللہ کی کتنے ہی اچھے دوست ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زنگی بسل کرتا ہے نا جی اللہ تعالی قیامت والے دن انہیں انبیاء کی صحبت اطاعت کرے گا صدیقین کی صحبت اتا کرے گا صالحین اور شہدہ کی صحبت احتیاط جہاں وہ اتا فرمائے گا تو فرمایا محبوب ان کو بتائیں کہ اللہ کی اطاعت کریں اس کے رسول کی اطاعت کریں بلکہ ایک اور مقام پر یہودی لوگ عیسائی لوگ یہ سمجھتے تھے یہ قرآن پاک کا جو وہ سمجھتے تھے شاید ہم کامیاب ہیں شاید ہم فلان نبی کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں فلان نبی کی اتباع کر رہے ہیں کامیاب ہیں اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہیں فرمائے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اور کسی رستے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں فتابعونی میرے محبوب کی اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے ویاکفل لکم ذنوبکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معف کر دے تو حضور کی اطاعت حضور کی اتباع اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ کی اطباع ہے اللہ کی اطاعت ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے نماز کا لیکن اطاعت کس کی کرنی ہے حضور کی کرنی ہے اللہ تعالیٰ تو نماز پڑھنے سے پاک ہے پڑھنی اس کے لئے ہے سجدہ اس کو کرنا ہے تو پڑھنی کیسے جیسے حضور نے فرمایا ہے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے تو روزہ ہم نے رکھنا ہے کس طرح رکھنا ہے جیسے حضور نے رکھا اطاعت وہاں سے اس طرح حج ہے اس طرح زکاعت ہے دنیا کا کوئی معاملہ دنیا کے کوئی بھی گوشہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو اسی میں تمہارے لئے کامیابی اسی میں تمہارے لئے سب کچھ تو ملان شریف کا جہاں ہم حضور کی عظمت و شان کا ذکر کرتے ہیں جہاں ہم حضور علیہ السلام کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں وہاں ہم نے اپنے ذہن میں یہ بھی بات بٹھانی ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے اس پر عمل بھی کریں اس کی اطاعت بھی کریں جس ذات سے محبت کا دعویٰ ہے جس ذات سے محبت کا دعویٰ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس ذات کی اطاعت بھی کریں اس کا کہاں بھی مانے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس آپ کے حکم پر بھی عمل پر آؤ ایسا تو نہ ہو کہ ہم نماز بھی بڑھیں ملاشی بھی کریں اور دودھ میں پانی ملاتے جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم ملاشی بھی کریں اور بدتمیزی بھی کریں گالم گلوچ بھی ہمارا شیوہ ہو بددیانتی بھی کریں یتیموں کو دھکے بھی دیں نہیں جس ذات سے محبت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک مجرم آیا تو آپ نے فرمایا ترہ نام کیا ہے اس نے کہا جی میرا نام محمد ہے آپ نے فرمایا یا نام بدلو یا کام بدلو کیونکہ جتنا خوبصورت تیرا نام ہے تیرے کام ایسے نہیں ہونے چاہیے فرمایا کہ نام بدلو یا کام بدلو تو ہم جس ہستی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں یہاں تو پھر وہ تلق وہاں سے توڑ نعوذ باللہ تو یہاں پھر اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کریں ہر کام میں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصور جملہ اس نے کہا کہ لَوْقَانَ خُبُّكَ سَادِقًا اگر تیری محبت سچی ہے لَعَتَاتَهُ تو پھر تُو اپنے محبوب کی اطاعت کر تو اپنے محبوب کی فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيُو کیونکہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی بات ماننے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی بات ماننے والا ہوتا ہے اور اتباع کہتے ہی سے ہیں کہ جہاں جہاں میری سرکار کے قدم ہیں وہاں وہاں میرے قدم ہوں جیسا جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسا ویسا ہم عمل کرنے کی کوشش کریں ہم نے کوشش کرنے ہیں کما حقوق ویسا کر نہیں سکتے لیکن جو سرکار نے فرمایا ہے ویسا کرنے اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں عجر یہ دوں گا کہ میں بھی راضی ہو جانگا میرا رسول بھی راضی ہو جائے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ آپ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے تو گھر سے جب نکلے تو مسجد نبی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آواز کانوں میں پڑ گئی کہ تمام صحابہ اکرام بیٹھ جائے تو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ ابھی جہاں جوتیاں رکھی جاتی ہیں وہیں پہنچے تھے وہیں بیٹھ لیں تو صحابہ نزگی حضور آپ حضرت عثمانِ گنی کو کہ آپ آگے تشریف لے آئیں فرمایا جہاں میرے نبی نے حکم دیا ہے بیٹھ جاؤ میں ایک لمحہ بھی آگے بڑھنے کو کفر سمجھتا حضور کی اطاعت یہی ہے کہ جہاں جیسا فرمایا ویسا کر دو یہ ہے اطاعت فرمایا میں تو آگے نہیں بڑھ کیونکہ حضور نے فرمایا جہاں وہ ہے بیٹھ جاؤ تو آپ وہیں بیٹھ گئے جہاں سرکار کی آواز کانوں میں آئی تھی یہ ہے اطاعت یہ نہیں کہ اطاعت کا جذبہ اس وقت آیا جب جان نکلنے کے قریب آئی اس وقت بھی معافی کا دربادہ کھلا ہے لیکن اس وقت تو سہولت ہے سہولت میں اطاعت کریں صحت میں اطاعت کریں آج آپ کے کان بھی سن رہے ہیں میرے بھی سن رہے ہیں آواز بھی آ رہی ہے ہمت بھی ہے طاقت بھی ہے تو اطاعت کا مزہ آتا ہی اس وقت ہے جب بندے کی ہوش و آواز قائم وقت پیری گرگے ظالم نشوت پرہیدگار آہر میں تو بھیڑیا بھی جا کر لیکن ایک توبہ کا دروازہ تو اس وقت بھی کھلا رہتا ہے حضور علیہ السلام نا ایک دفعہ ایک بڑیا کے پاس سے گزرے تو اس کا بیٹا فوت ہو گیا وہ اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑیا صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اب وہ اپنی غم میں تھی اس سے نہیں پتا تو اس نے کہا کہ یہ تو جس کو دکھ ہو اسی کو پتا ہوتا ہے حضور نے یہ سنا تو آپ آگے تشریف لے گے بعد میں صحابہ نے فرمایا کہ تمہیں کسی اور نے نہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا اس نے کہا میں اپنے دکھ میں تھی مجھے نہیں پتا چل سکا کہ مجھے پیچھے سے صبر کی تلقین کس نے کی ہے تو وہ دوڑ تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو ازگی یا رسول اللہ مجھ سے گلتی ہو گئی میں نہیں جان سکی کہ وہ اپنی پریشانی میں تھی تو میں صبر کروں گی فرمایا اگر اس وقت صبر کرتی تو زیادہ عجر ملتا احتاط ہوتی ہے نا جیسا حکم آئے ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو مصور دیکھنا ہماری تصویر اس طرح بنائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ جمعہ کا دن تھا جنگ کا موقع تھا تو آپ نے صحابہ اکرام کو جنگ کے لئے بھیجا آپ نے فرمایا تم جمعہ سے پہلے پہلے نکل جاؤ صحابہ اکرام نے تیر تربار سواریاں نکالیں نکل جئے حضور کا حکم ہو گیا اب چند صحابہ اکرام ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جمعہ ہے پتہ نہیں ہم زندہ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے تو چلو جمعہ پڑھ کے تو پھر ہم نکل جائیں گے تاکہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں یہ سعادت بھی ہمیں مل جائے پتہ نہیں شہید ہو کے واپس آتے ہیں تو یہ سعادت حاصل جب جمعہ پڑھا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا تم گے کیوں نہیں میں نے تو حکم دے دیا تھا یا رسولہ ہماری یہ تمنا تھی کہ چلو جمعہ پڑھ کے آپ کے پیچھے تو پھر ہم نکل جاتے ہیں آپ نے فرمایا تمہاری نیت درست ہے تمہاری نیت پر میں شک نہیں کرتا تم نے بھی بڑی سعادت حاصل کی ہے کہ جمعہ پڑھ کے جاؤ گے لیکن جو سواب وہ پا چکے ہیں تم ان کی گردے راہ کو بھی نہیں پاس ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے محبوب کی پیر بھی کرو میرے محبوب کی پیر بھی کرو اس کا کیا جوگا جب پیر بھی شروع ہو جائے گی تو یو حبیب کم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے کہ یہ بندہ تو ہر وہ کام کرتا ہے جو میرے رسول نے فرمایا ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے جو قرآن نے فرمایا ہے یہ قرآن حضور علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری سنت پر چلنا اس طرح ہوگا جیسے کوئلہ جو ہیں ہاتھ پر رکھا جاتا ہے اس وقت جو میری سنت پر چلے گا اسے سو شہیدوں کا سوا ملے گا اس لئے چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا لحاظ رکھا کریں فلان جگہ بسم اللہ پڑھ نہیں ہے یہ اب جمعہ کے لیے آتے ہیں نا تو یہ سنت سمجھ کر خوشبو لگایا کریں سنت سمجھ کر ٹوپی پینا کریں سنت سمجھ کر اچھے کپڑے پینا کریں سنت سمجھ کر غسل کیا کریں سنت سمجھ کر آئینہ دیکھا کریں سنت سمجھ کر سرما لگایا کریں یہ ساری چیزیں ہمارے آقا و مولا کی سنت ہیں سبحان اللہ جو کام بھی حضور نے فرمایا ہے حضور کی سنت سمجھ کر کریں گے تو اس کا سواب آپ کو اس طرح ہوگا کہ آپ نے حضور کی پیر بھی فرمائی حضور کی پیر بھی فرمائی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنے زمانہ خلافت میں آپ اگرہ سہرا سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا تو درخت کافی اوچا تھا اس کی شاہیں بھی کافی اوچیں تھیں تو حضور علیہ السلام علیہ اس درخت کے نیچے سے حضرت علی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اس درخت کے نیچے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جھک کر گزریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھت کافی ہونچا ہے اور بندہ سر جھکا کر گزرے تو بندہ حیران ہی اتھا ہے یار سر کیوں جھکایا تم نے سات چھت تو کافی ہونچا ہے حضرت علی شیری خدا اس درخت کے نیچے سے سر جھکا کر گزرے تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے درخت تو کافی ہونچا ہے آپ نے سر کیوں جھکایا ہے تو حضرت علی شیری خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمائے مجھے درخت سے کیا گرز مجھے اس کی شاہوں سے کیا گرز میں حضور کے زمانہ میں آپ کے ساتھ سفر پر تھا اس وقت اس درخت کی شاہیں نیچی تھے حضور سواری پر سوار تھے تو حضور جب اس درخت سے نیچے سے گزرے تو سر جھکا کر گزرے تھے دیکھیں حضور کے غلاموں کی جو ہے نظریں حضور کی ہر ادا پر ہوتی تھی کہ حضور نے اب کیسے کیا اب کیسے کیا فلا عمل کیسے کیا بلکہ حضور تو نماز پڑھ رہے ہوتے نا تو صحابہ اکرام حضور کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ حضور کو دیکھتے بھی جائیں اور نماز بھی پڑھتے جائیں سوہان اللہ تو فرمایا کہ دیکھ ہی رہے نا تو جب قبلہ چینج ہوا جب قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ بنا تو حضور نے جب رخ موڑا تو صحابہ دیکھ ہی رہے تو اپنا رخ مول لیا ہیں جی تو صحابہ دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی رکن میں کوئی تبدیلی آئے حضور کو بھی دیکھتے نماز بھی پڑھتے جائیں تو فرمایا میں نے درخت کے مجھے درخت سے کیا گزر جب حضور اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے سر جکا کر گزرے تھے علی جب تک اس درخت کے نیچے سے گزرے گا سر جکا کر گزرے تھے یہ اطاعت ہے اتباع ہے آئیں کوشش کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کی جو آپ نے حکم دیا ہے جیسا دیا ہے جس مرحلے پر دیا ہے ہم ویسا کر گزرنے کی توفیق ایک ایسا کرنے کی کوشش کریں حضور علیہ السلام کے بے شمار جو وقت مخصر ہوتا ہے پڑھا کریں شیرت کی کتابیں پڑھا کریں حضور کی احادیث پڑھا کریں حضور نے فرمایا جس نے چالیس حدیثیں میری یاد کر لی میں جنت کی زمانہ دیتا ہوں کوشش کریں پانچ ساتھ دس بارہ کا حضور کے فرمان وہ یاد ہو جائیں ہیں جی چھوٹی چھوٹی حدیث انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بننے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَآخِرُ دَاوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 變 sens لرğان ایسًا مَّ موسیقی